جماعیت اسلامی جے اگوانن چاہواہے تاکہ الیکٹرک جے ظلمن خان نجات این کراچی جے شہرین کے ریلیف ڈیارانتائیں جدو جہد جاری رہ دی کراچیا میں جماعیت اسلامی پارا ہتھرادو لوڈ شیڈنگ اور بلنگ ناجاز میٹر ریڈنگ اینکہ الیکٹرک جی ہٹ درمی خلاف شہرہ فیصل روڈ اتے جماعیت اسلامی کراچی جمیر حافظ نعیم الرحمن جے اگوانیے میں احتجاجی مظاہروں کرے دھرنوں ہیں وہ دھرنے میں جماعیت اسلامی جے اگوانن کارکنن شہرین وڈیارانگ میں شرکت گئی انہوں کے دے سنٹیوی نیوز سانگلائیں دے حافظ نعیم الرحمن اگونے ایم پی اے محمد یونس بارائی ہیں بینچے ہوتے ہیں ہوں کے الیکٹرک خلاف احتجاج کرے سیاست نپیہ گن پر ہی مسلو کراچی جے شہرین جو آئے آئیں مطالبہ تسلیم نہ تھے نہ تائیں احتجاجی تحریک جاری رہن دی ہمارا مسئلہ سیاست نہیں ہے ہمارا مسئلہ انتخابات نہیں ہے وہ ہوتا رہے گا جب ہوگا تو وہ بھی لڑیں گے ہم انتخاب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب مسلط ہے اور یہ جو اوورویلنگ کا عذاب ہے اور جو اتنے پیسے ہمارے کھائے ہوئے ہی ہمیں واپس ملنے چاہیے ہم اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ آج ہم عام لوگ کو روڈوں بھی لے آئے ہیں اور کیا الیکٹرک جس کی گردن میں سریع تھا اور وہ کوئی بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں تھے آج وہ روز وضاحتیں جاری کرتے ہیں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دیئے جو بھی کاروائی طبقہ ہے یا مزدور طبقہ ہے نہ راست ہو سکتا ہے نہ دین کو کام کر سکتا ہے ایسی صورتحال کے اندر جماعت اسلامی نے پہلے گورنر سے کہا اور ہم نے مطالبہ کیا ہم چاہتے تھے کہ کیا الیکٹرک کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا آٹھورٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے دھرنا بھی ہے احتجاج بھی ہے آج لوڈ شیڈنگ شاید پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے آج بجلی کے بل شاید پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ ظلم کے ساتھ لیے جا رہے ہیں آج جو ہے لوگوں کے خلاف زیادہ جو ہے وہ آزمائش کے موقع لائے جا رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ انتظامیہ نے بھی اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہمارا احتجاج بھی ٹھیک ہے ہمارا دھرنا بھی ٹھیک ہے گورنر صاحب نے یقین دلایا ہے کہ ہم جانا اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے اور حل کریں گے پندرہ دن تک آپ مجھے ٹائم دیں پندرہ دن جو ہے وہ سترہ تاریخ کو ختم ہو گیا جماعت اسلامی احتجاج میں شریک اگوانن جو چونہ ہے تو وہ کے الیکٹرک سے سیاست میں پر اوام جو قیس بلن پر آج رہے تھا کہ الیکٹرک سے آٹھ در منتہ ہے احتجاج جاری رہا ہوں دے کمیرہ ملنانی صاحب شیر سجرانی سنڈیوی نیوز کراچی